اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خبر ہم سب کے لئے اور ساری امت مسلمہ کے لئے اور تمام حضرت شیخ الہدیس میں ذکر ہی ہے صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلقین متوصلین خدام اور متعلقین اور عزہ اور اقارب اور ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے مزار علوم سے اس اجارے سے تعلق رکھنے والے ان تمام حضرات کو ہم آئی طرف سے تعذیت ہم آئی طرف سے تعذیت ہے اور اس وقت ہر امتی اس نسبت اور نظر علوم اور شیخ کی نسبت سے تعذیت کا تعذیت کرنے کا بھی حق دار ہے تعذیت کی جانے کا بھی حق دار ہے اس لئے سب اپنے اپنی جگہ سے احسال سواب کا احتمام کریں اس وقت کے حالات میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس میں جنازے کے ساتھ زیادہ رشنہ ہو اپنی اپنی جگہ پر رہ کر ساتھی احسال سواب کا احتمام کریں اور یہ وقت ہے ایسا کہ اس وقت میں حضرانہ احسال سواب فرماتے تھے کہ اگر اس وقت اس کام کو کی طرح متوجہ ہوا جائے جس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات پر امت کے ذمہ کر کے گئے اس لئے سب سے بڑا احسال سواب کا جو عمل ہے وہ وہ عمل ہے جس عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رسطت ہوتے ہوئے فرمایا تھا حضرت سامیہ کے لشکر کو روانہ کرنے اور حقوق کے عیدہ کرنے اور نماز کے قائم کرنے یہ تین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات پر فرمائے تھے اس لئے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس وقت دعوت میں عبادت میں ذکر و تلاوت میں اور زیادہ سے زیادہ عصال سواب میں آپ کو مشغول رکھیں اور جنازے پر بھیڑ نہ کریں اور چند حضرات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں وہ حضرات ہی اگر جنازے کی شرکت میں محدود رہے تو زیادہ مناسب ہیں اور یہ سال سواب کی طرف سے متوجہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جوار میں پہنچ گئے ہیں اب آگے تدفین کا اور نماز کا مرحلہ ہے جس میں تمام حضرات سے متعلق ہیں درخواست تھے کہ اپنے ہی مقام بر رہتے ہوئے اس سال سواب کا احتمام کریں اور یہاں بھیڑنا کریں اور زحمانہ کریں اور سوشل لیسینس کا پورا خیال رکھیں اور ماسک کا پورا احتمام رکھیں جو چند حضرات جنازے میں شرکت کریں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا فاصلہ رکھیں اور جتنے بھی قوانین اس وقت کے ہیں طبیق قوانین اور اس بیماری کے وقت جتنے بھی راٹروں کی ہدایت ہیں ان ہدایت کا بہت سب احتمام کریں امید ہے کہ آپ حضرات اس احتمام کے ساتھ اس کا احتمام فرمائیں گے اور اس احتمام کے ساتھ شرکت فرمائیں گے باقی حضرات جہاں پر ہیں وہ وہی سے احسال سواب کا احتمام کریں اس وقت تو اس کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ سے ان کے لئے احسال سواب کا احتمام کر کے ان کو اعمال اور صدقات بخشنکا احتمام فرمائے فقط السلام علیکم محمد سعد غفر اللہ